یہ ہے میرا کراچی یہ ہے میرا گلشن اقبال اقبال کون اقبال وہ جنہوں نے کہا تھا کہ تیرا بسیرا چٹانوں پر ہے اور کسر سلطانی کے گمبت پر رہنے والے قبوں نے ہمارا یہ حشر کیا ہے یہ ہے میرا کراچی یہ کچرا یہ گندگی یہ بدبو یہ مویشی ہماری ناکسترین صفائی کا مو بولتا ثبوت ہے کیا کراچی ایسا ہی تھا کیا کراچی ایسا ہی رہے گا کون جانے کس کو معلوم کیا ہوگا یہ صرف ایک کچرا کونڈی ہے جہاں سے کراچی بھر میں مختلف بابائیں اٹھ رہے ہیں ایسی نا جانے کتنی کچرا کونڈیاں ہیں جنہوں نے کراچی شہر کی خوبصورتی کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کراچی کا کوئی مضافاتی علاقہ ہے ہرگز نہیں یہ کراچی کا مرکز ہے بلشن اگوائے بلوک آٹھ بیت المکرم مسجد کے بلکل برابر میں یہ پلوٹ ہے شاید سرکاری پلوٹ ہے اس کے پر کیس چل رہا ہے اس وجہ سے یہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے تو لوگوں نے یہاں پہ کچرا ڈالنا شروع کر دیا اور آج ایک باقاعدہ کچرا کونڈی یہاں پہ قائم ہو چکی ہے اس کے برابر میں شہید حکیم محمد سعید پارک اور دوسری جانب بیت المکرم مسجد واقع ہے جبکہ اس پلوٹ کی فرنٹ یونیورسٹی روڈ لگتی ہے اور اسی پلوٹ کی بیک سائٹ پہ چھے چھے سو گز کی کٹنگ ہے جو گلشن میں بہت ہی کم بلوکس میں موجود ہیں اتنا وی آئی پی بلوک ہونے کے باوجود یہاں کے مکینوں کو اتنی عذیت میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کی مثال کراچی بھر میں کئی نہیں ملے گی کراچی جیسے شہر میں جس میں روز عبادی ہزاروں کی دادات میں بڑھ جاتی ہے اس شہر میں کچھری کی منیجمنٹ کے لیے ایک باقاعدہ نظام ہونا چاہیے یہ کسی کو ٹھیکے پہ دے کر کبھی بھی خاص طور پر کسی دوسرے ملک کو ٹھیکے پہ دے کر کبھی بھی یہ کام نہیں کیا جا سکتا اس کام کو اس شہر کے لوگوں کے حوالے ہی کرنا چاہیے کیونکہ اپنے گھر کی صفائی ایک تو اپنا کام ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اپنے گھر کی صفائی جو انسان خود ہی اچھی کر سکتا ہے دوسرا کبھی آپ کے گھر کی صفائی آپ کے دل کے مطابق نہیں کرے گا بہرحال کراچی کے رہنے والوں کراچی کا یہ حشر ہمارے سامنے ہیں اور ہم کسی کو بھی چنیں الیکشن میں حشر تو یہی ہونا ہے تو اب ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا اپنے لئے اٹھنا پڑے گا اپنی اولاد کی صحت کے لئے اٹھنا پڑے گا اگر اب بھی نہ اٹھے تو سمجھیں شاید مشکل ہوگی آگے مزید کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو تو اپنے مسائل کے لئے خود اٹھیں چھوڑیں لیڈر لیڈر وارڈ وارڈ یہ سب بیکار چیز ہیں یہ اسیملیوں میں جا کے اپنی تنہائیں گنتیں نوٹ گنتیں بس ان کو اور کوئی فکر نہیں ہے ہماری کون آتا ہے پانچ سال میں پانچ سال بعد ہی پھر نظر آئیں گے یہ تو بھائی اپنے مسائلوں کے لئے خود نکلو اپنے مسائلوں کے لئے ٹائم نکالو اپنے نسلوں کے لئے ٹائم نکالو مسائلوں کے لئے نہیں نسلوں کے لئے ٹائم نکالو کیونکہ یہ تحفے ہمیں ہماری آنے والی نسل کو منتقل ہوں گے یہ گندے تحفے یہ بدبودار تحفے تو ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا ہمارے لیڈر انڈ میڈر انڈ کوئی کچھ نہیں کرے گا ہر محلے سے خود ایک لیٹر پیدا کرو تاکہ وہ محلے کی دیکھ بھال خود کریں یہی حل ہے اور کوئی حل میری نظر میں تو نہیں ہے باقی آپ لوگ سب بہتر جاتے ہیں موسیقی